سلام علیکم دوستو دس سونو احمد تو فرنس آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں کہ آپ لوگ ایزی پیسہ سے اپنے آئی سیف پر کیسے انویس کر سکتے ہو آئی سیف پر پیسوں کو کیسے آپ سینڈ کر سکتے ہو اور آئی سیف سے پیسوں کو کیسے آپ ایزی پیسہ میں ریڈیم کر سکتے ہو کافی سارے دوستوں کا کوئیسن تھا کہ آئی سیف تو ہم گھر بیٹے بنا سکتے ہیں آپ لوگ آن لائن منا سکتے ہو میں آلرڈی کافی ساری ویڈیوز اس پر بنا چکا ہوں کہ آپ لوگ آئی سیف پر کیسے گھر بیٹے دو سے تین منٹ کے اندر اپنا اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں اگر آپ لوگ انہیں ویڈیوز نہیں دیکھیں تو ویڈیو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائیں گی نئی تو آپ لوگ کو آئی بٹن میں مل جائیں گی وہاں کلک کر کے آپ ویڈیوز دیکھ سکتے ہو تو اکاؤنٹ تو آپ لوگ گھر بیٹے بنا لیتے ہیں لیکن انویسٹمنٹ کرنے کے لیے آپ لوگ کو ایک بینک اکاؤنٹ کی ضرورت ہوتی ہے وہاں سے آپ پیسوں کو ٹرانسفر کرتے ہو اپنے آئی سیف میں لیکن کافی سارے دوست ایسے ہیں جن کے پاس ابھی اب بینک اکاؤنٹ نہیں ہے آپ لوگ جانتے ہیں بینک اکاؤنٹ بنانے کے لیے آپ لوگ کو کافی زیادہ ڈاکومنٹیشن ہے وہ کرنا پڑتا ہے تو کافی سارے دوستوں کا بھی بینک اکاؤنٹ نہیں ہے تو وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ آئی سیف پر کیسے انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں تو آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو ڈیٹیل سے سٹیپ بے سٹیپ بتانے والا ہوں کہ آپ لوگ ایزی پیسہ سے اپنے آئی سیف میں کیسے انویسٹ کر سکتے ہو میں اس ویڈیو میں آپ کو لائف ایزی پیسہ سے آئی سیف میں انویسٹمنٹ کر کے دکھانے والا ہوں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ important ہونے والا ہے اگر آپ لوگ بھی iSave میں investment کرنا چاہتے ہو آپ لوگ نے iSave پر اکاؤنٹ بنا لیا ہے نئی بنایا ہے تو آپ لوگ میری ویڈیو دیکھ کے iSave پر اکاؤنٹ بنا سکتے ہو اور اس کے بعد investment کرنے کے لیے آپ کے پاس اگر bank account نہیں ہے تو آپ simply میری ویڈیو کو open کرو اور ویڈیو کے ساتھ ساتھ جیسے میں آپ کو بتاتا جاؤں گا step by step آپ بھی ویسے ہی کرو اور جب تک ویڈیو ختم ہوگا آپ کے پیسے بھی وہاں پر انویسٹ ہو جائیں گے اور وہاں پر پیسے انویسٹ کر کے آپ لوگ وہاں سے روزانہ حلال ہونا فاصل کر سکتے ہو اور آئی سیف پر انویسمنٹ کرنے کا دوسرا فائدہ یہ ہے کیونکہ یہ ایک ایم سی بینک کی سبسائیڈری ہے ایک بینک کی سبسائیڈری ہے تو آپ کے پیسے بھی یہاں پر ہنڈر پرسنٹ محفوظ رہتے ہیں تو ویڈیو آپ کے لئے بہت زیادہ ایمپورٹن ہونے والا ہے تو ویڈیو کو شروع سے لاحظ تک ضرور دیکھیں گا کوئی بست آپ مس مت کیجئے گا اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹا سار قویسٹ ہے کہ چینل پر نیو آئے تو اس کو سبسکرائب کر دو ویڈیو کو لائک کر دو اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دو تاکہ آپ کو میرے آنے والی تمام ویڈیوز آسانی سے ملتی رہیں سٹار کرتے ہیں میں آج کے سٹوپک جی فرنس تو میں آگے ہوں میرے موبائل کی سکرین پر اور یہاں پر میں نے آئی سیف کو اوپن کر لیا ہے اسی پیسے سے آئی سیف میں انویسٹ کرنے کے لئے سب سے پہلے آپ لوگوں کو جو انویسٹ کرنا ہوتا پیسے اس کی ایک بکنگ کرنی پڑتی ہے آپ کو اس کے لئے سب سے پہلے آپ لوگ اپنی ایپ میں آ جائیں گے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں اپنی ایپ میں آ چکا ہوں اور یہاں پر آنے کے بعد آپ لوگ نزیں tenthی کرکرنے کے بعد یہاں پر آپ کے پاس next page اس طرح سے اوپن ہو جانے والا ہے اور یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہیں آئی انویسٹ کی اور دوسری ہے стیڈرڈ انویسٹ کی آئی انویسٹ میں آپ کے پاس ایزی پیسہ کی اوپین نہیں آتا ہے تو سیمپلی آپ لوگ پرکر کرنے والے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ کے پاس شو ہوگا یہاں پر آپ کو شو کر رہا ہے آپ کو تائرگیٹ جس پرڈکٹ میں آپ لوگ invest کرنا چاہتے ہو وہ product آپ نے select کرنا ہے میں یہاں پر الہمرا daily division fund پر invest کرتا ہوں کیونکہ سب سے low risk fund ہے اس کے اندر loss کے chances ہیں وہ بلکل بھی نہیں ہوتے میں اس لئے اس پر invest کرتا ہوں تو آپ اپنے صاحب سے جس پر بھی invest کرنا چاہتے ہیں اس کو آپ نے select کرنا ہے اور نیچے وہ investment مومت آ رہا ہے minimum 1 ہے یہاں پر ہم لوگوں نے 500 روپے کرنے ہیں پہلے یہاں پر investment amount minimum 500 تھی آپ انہوں نے minimum 1 کر دیا یعنی کہ ایک روپے تک کی investment میں بھی آپ کر سکتے ہیں یہاں پہ 500 پہ لکھ رہا ہوں میں صرف آپ لوگوں کو چیک کروانے کے لیے کر رہا ہوں تو 500 investment کروں گا یہاں پہ ہم proceed پہ click کر دیں گے click کرنے کے بعد next page آپ کے پاس show ہوگا اور یہاں پہ وہ آپ کو بول رہا ہے کہ آپ لوگوں نے select کرنا ہے یہاں سے اپنا bank account کی صرف bank account سے آپ لوگ یہاں پر payment send کرنا چاہتے ہیں تو simply drop down list پہ آپ لوگ click کروگے اور یہاں سے آپ لوگ easy پیسہ کو search کر لینا ہے جی friends تو یہ ہے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگوں کو easy پیسہ یہاں پہ show ہو رہا ہوگا simply اس پہ tap پر ہوگے easy پیسہ ہمارا select ہو گیا اور نیچے ہم online pay پہ click کر دیں گے next page ہو جائے گا یہاں پر آپ لوگوں کو آپ کا registration number کون سا آپ لوگوں نے select کیا ہوا کتنی payment ہے اور آپ کا payment mode کیا ہے سب کچھ show کیا جائے گا نیچے آپ کے پاس آ جاتے ہیں terms and conditions وہ آپ لوگوں نے یہاں سے کرنے ہوتے ہیں اس کے بعد یہاں پر آپ کے پاس آتا ہے simple سا capture اور اس کے لیے آپ لوگوں نے اس پہ type کرنا ہے یہ agree پہ click کرنا ہے اور confirm transaction پہ آپ لوگوں نے click کر دینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا ہے investment booking form ہے اور your investment request has been placed successfully your unique id is this تو یہ جو unique id یہاں پر آپ لوگوں کو show ہو رہا ہے آپ لوگوں کو اپنا difference میں اپنے easy پیسہ پر آ چکا ہوں ہے یہاں پر آنے کے بعد آپ لوگوں کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے تھوڑا سا اس کو drop کرنا ہے تو یہاں پہ آپ لوگوں نے more پہ click کر دینا ہے جیسے آپ لوگ more پہ click کریں گے یہ view all آپ کے پاس show ہو رہا ہے اوپر تو یہاں پہ آپ لوگوں نے نیچے آ رہا ہے تھوڑا سا آپ لوگ یہاں پر نیچے آئیں گے تو یہاں پر آنے کے بعد آپ لوگوں نے others کی options پہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہاں پر other کا option نظر آ رہا ہے اس پہ click کریں گے اور click کرنے کے بعد next page پہ آپ لوگوں کے پاس چیزیں open ہو جائیں گی تو یہاں پر آپ لوگوں نے quick pay third number پہ میرے پاس show ہو رہا ہے میں بھی آپ آپ کے پاس یہاں پہ position change ہو تو یہاں پہ فیلال third number پہ ہے quick pay اس پہ آپ لوگوں نے click کرنا ہے اور click کرنے کے بعد آپ لوگوں نے یہ دیکھے یہاں پہ لوگوں نے کہہ رہا ہے enter quick pay id تو جو id آپ لوگوں نے وہاں سے copy کیا تھا وہ آپ نے یہاں پر paste کر دینا ہے یہاں پہ میں آپ کو ایک باپت آتا چلوں کہ آپ لوگ اگر غلط id enter کرتے ہو تو یہاں پہ آپ لوگوں نے کوئی بھی amount enter نہیں کرنا ہے اگر آپ آپ نے correct id enter کیا ہوگا تو bill کی form میں وہ already آپ کو آپ کی جو amount show کر دے گا کہ اتنا bill آپ نے pay کرنا ہے تو جیسے میں آپ کو یہاں پہ id enter کرتا ہوں paste پہ click کرتا ہوں اور next پہ click کروں گا تو آپ دیکھیں گے ہم نے یہاں پہ amount enter نہیں کرنا ہے کہ ہم نے کتنا pay کرنا ہے وہ already show کر دے گا دیکھیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اس نے آپ کو quality show کر دیا ہے کہ آپ کا جو quick pay کا bill due ہے وہ پانچ سو روپے کا ہے اگر آپ لوگ غلط id کریں گے تو یہاں پر آپ کو amount شو کر رہا ہے یہاں پہ پانچ سو روپے کی آپ کو amount show کر رہا ہے یہاں پہ آپ لوگوں کو نیچے دکھا رہا ہے آپ کی details ہوگا رہا consumer name آپ لوگوں کے سامنے آ رہا ہے کہ اس کو present کر رہے ہیں یہ reference number show ہو رہا ہے جو آپ لوگوں نے enter کیا ہے نیچے billing amount وغیرہ unpaid status ہے تو simply آپ لوگوں نے pay now پہ یہاں پہ click کر دینا ہے آپ pay now پہ جیسے click کرو گے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا جو fund ہے وہ یہاں پر show کر رہا ہے کہ وہ یہاں پر pay کر دیا گیا ہے آپ کے اس کے اوپر آپ کا bill pay ہو چکا ہوا ہے simply اس کو ہم لوگ cancel کر دیں گے اور ان کے طرح سے ہمیں message بھی receive ہو چکا ہوا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جس کے اندر ہم بتا دیا گیا ہے کہ payment receive ہو چکی ہے یہاں پر آپ لوگ اگر واپس آئیں ہم اپنے icf پہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ ابھی still پرانی payment ہی show کر رہا ہے وہ اس لئے کیونکہ کچھ time لگتا ہے یہاں پر payment کو update ہونا ہے میں کچھ minute لگتے ہیں ویڈیو میں ایڈ کر دینے والا تو فرنڈز اس طرح بہ آسانی گھر بیٹھ کے آپ لوگوں کے بعد اگر bank account نہیں ہے تو آپ easy پیسہ کا ذریعہ اس کے اوپر investment کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ لوگ کے لئے useful ہوگا اگر آپ لوگ easy پیسہ سے investment کرنا چاہ رہے تھے تو اب لوگوں کو کہیں بھی کوئی question کرنے کے ضرورت نہیں ہے اس ویڈیو کے دیکھنے کے بعد آپ لوگ easy investment کر سکتے ہیں اور گھر بیٹھ کے daily basis پہ حلال profit حاصل کر سکتے ہیں ویڈیو پسند آیا ہو تو اس کو ضرور سے like کیجئے اور اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں this is sonhoi amad signing of اللہ حافظ